محمد کے دعاستے ہیں اس لیے کہ مسیحیت کی نگاہیں ہاتھ کے آئینے میں مستقبل کے خودصر مہنگیوں کے فتحوں اور حقیقتوں کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا سے کیا بنا دیں گے اگر یہ کہا جاتا کہ اس میں محمد ہے محمد کی بیٹی ہے محمد کا داماد ہے تو دشمن فاطمہ درہ اور دشمن عدیل ملی اللہ آئے تدیر کو بھی موڑ کر اپنے نجیس لوگوں تک دے جاتا ہاں چادر تدیر میں محمد تھے محمد کی بیٹی بھی تھی فاطمہ نہیں تھی کوئی اور بیٹی تھی ابھی نہیں تھا کوئی اور نواز تھا حضرین نہیں تھے کوئی اور نوازے تھے فاطمہ سے بات پشروع کر کے کہا اس میں فاطمہ ہے فاطمہ کیا باپ ہے کسی اور بیٹی کا باپ نہیں بلندری صلواتے گا یہ وہ دینی جس کی تازیم کے لیے رسول کھڑے کھڑے کھو اور ایک دن کوئی کے لیے ایک دروار میں کھڑی رہے ہیں ایک دروار میں کھڑی رہے ہیں وہ مندر جیلی ہے میں کہتا ہوں کوئی برطور کو ہم دیکھتا ہی جائے ہیں آج یہ سوچ کرو کہ ہر مجلس نے برطور دیتے ہیں وہ فاطمہ ہریں برطور سا فاطمہ لیتی ہیں آج فاطمہ کی برطور کیسے رسول کی تلعبی برطور بیٹی فاطمہ مجھے لیتا کہا اگر میں نے یہ جمعہ سنایا مومن کی آم کو خبوش نہیں گئے سکتی دیکھو سلو میرے نام جوان دوستو خدا تمہاری جوانی سلامت رکھے میرے ماں پہ نا خدا تمہارے سلامت رکھے تمہارے کلیجن چھتے رکھے تمہارے سواہر سلامت رکھے فاطمہ کسی پوری خاتون کا نام نہیں ہے فاطمہ کسی ضعیب خاتون کا نام نہیں ہے فاطمہ 18 برس کی کریئے جوان صحیح باتا نام ہے کتنی دیو لگی فاطمہ کو جوانی سے صحیح کی بیادے ہوئے کی بھی زینب کہتی ہے کہ جب آمان نے امت کے دربار میں گئی ماں کے بار سیاہ تھے اور چار دھنٹے کے بعد جب دربار سے محلوم آمز ہو گی اللہ کے بار سبا ہے چار دھنٹے تک رسول کی بھدھول بیٹی دربار سے جب محلوم بلٹ آئینا چار دھنٹے دربار میں کھڑے ہو کر سب سے پہلے حسن اپڑے سکون سے سکنا بھر سکون سے پر ترکتا ہوں مقابل خواتی کا نامت ہوگا مردوں میں نہیں مردوں میں شرکا دھینا ہوگا رونا ہوگا اور ماتھا ہوگا ایک کرام میں سے خواتیر کانت دے گی اور اس کی بھی میں وجہ بتاؤں گا جو کانتا دے گی جب بدون دربار سے روٹی ہے بھرے کہنے حسن نے ایک چمنا کہا امہا حق لے آئینا کی امت سے امہا حق لے آج جی کوئی بات ہے اپنے گھر میں نہیں ہے کسے ہندوہ ہے کہ یہاں مجلس ہے اس لئے کہ آج کسی حضار بھی کسی حضار سے ہاتھ رہے حضار و چمنا حضار صلو حسن قرد سے دامن چھوڑایا آگے بڑھ گئی چند قدم کے پاسرے پر سہنے مجلس سے خلی چھوٹا اسے حضار آہو سائل میرا حسین کا اپنا مزاعت ہے حسین پر ناجلہ ہے امہاں کا حسین اپنے پیزار کے مطابق مستق ہوا جب سوال کرونا نہیں آتا تھا تو سوال کیا تھا کیوں امہاں دردار میں نہیں تھی کیوں آج فادمہ نے اب ماتم کرنا توارا کرو فادمہ نے حسین کو بھی کباب نہیں دیا حددار حسین سے دامن چھوڑایا آگے بڑھ گئی کیسے ہی بیٹھو سرا پہتا چھوڑی میری مہاں میں نے چھوڑا سنا ماتم کرنا بھاجی بہتائے گا جیسے ہی دورے بات ہے جیسے ہی گھر کے سنہ میں کھوڑی مہاں ہی باتے بات ایک سوٹی سی بچھی نے آ کر کھلے میں باتے ڈالی اور کھلے میں باتے ڈال کر کہتی ہے امہاں آپ درمان اور اتنی تے جس باتمہ نے حسین کو جواب نہیں دیا تھا ہسین کو جواب نہیں دیا تھا آج سرہب کے سینب کی پیشانی چھوڑ کے کھت کے سینب سب مجھے دروار کا سوال کرے تو نکر سب مجھے دروار کا سوال کرے تو نکر بس اتنا سمجھ دے نا دروار کی افتادہ مجھے کر آئے دروار کی ارتاعت مجھے کرنا ہے دروار میں میں بھی گئی دروار میں تو بھی جائے گی بیٹھ ایک نہیں تیرے دروار میں فرق ہے میں مقدینہ مدرمان میں گری تو شام پہ درمان میں جائے گی میں جب درمان میں گری تیرے ہاتھ پھلے ہوئے تھے میرے سر پہ چادر تھی جب تو درمان میں جائے گی جب درمان میں، میرے با ہوا اور ام کرت لگا اس کے براہ بہن کو دارamban تیرے ہاتھ دندر سے بتے ہوئے ہوگے تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی ن� سو کرسی رشیل ہوگے ایک رسل ہوگی پارا گاہ بتے ہوگے تخت میں یزید ہوگا دست میں حسین کا سر ہوگا مناتی بھی نا دیرا ہوگا باوی کے گھر والے آئے ہیں اداد آلو آن اسی فاطمہ زہرہ کا تابوت ہے ہمیں اچھونا جو پتاش کر سکے مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا اس امت نے کتنا خوش رکھا اور آن اسی فاطمہ همگرہ کے بھی دیکھم انہوں نے کو سمدور دلائیا ہے انہوں نے کتنا خارکتے سوں نے بچائے انہوں نے جیسے دعا اپنے کسٹی آیا ساتھے میں کہے رسگی آخری دن آیا ساتھے کو بٹا باتا ہوئے تھا بسمہ کو ملاکر کاسما میں نے حسین حسین کو پسد دیا ساں کپڑے پہل آ دیئے پاروں میں کنگی کر دی بچے نانا کے روزے پر دعا کرنے گرے ہیں میں حجرے میں جا رہی ہوں دیکھتری شہدادی کا عجاز نہیں دنائے جب تکری تسبیق کی آوازیں آتی رہیں سمجھنا میں کوئی جود ہوں جب تسبیق کی آوازیں بد ہو جائیں سمجھنا میں اپنے بابا کی قلمت میں پہنچ گئی لیکن اس مام خیال لکھنا جب میرے بچے واپس آئے مرے بچے واپس آئے نانا کی طور سے تو انہیں اپنے اپنے نہ بتانا کہ تمہاری ماں مر گئی آج گئی ایک دب نہ بتانا کہ تمہاری ماں مر گئی پہلے انہوں کا مہاد دھانا پہلے انہیں کارنگی لانا پھر بھی میرے کڑے پیتے حسن کو بتانا حسین کو نہ بتانا وہ پتہ اس نہیں کہتے گا سہرا ہجرے نے گئی اب تم رہا سنو حسن حسین نانا کی قبر پہ گئے جاکت بچی کو چھوما نانا کو سلام کیا دونوں بچے ہاتھوں کو جھوڑ پی گئے نانا نانا ہماری امام دی بھائی نانا نانا ہماری امام دی بھائی ہماری امام دی بھائی ہماری امام پر اچھا کرو حسن حسن نسلو کے کبر رسول میں تدر آیا آباد آئی میں تحسن بھائی حسین کو گھر لے گا دعا کبھا ختم ہو دیا حسن حسن نوگے دھولے آئے حسن نے سینے سے لگایا حسن نے دستر کھان مشایا کھانا چھونا بچوں کے ہاتھ مو دھولا رہے حسن حسین سے کھا دیتا کھانا کھانا کھا لو سنوگے دھولے آئے حسن نے کبھی دیکھا کہ ہم نے ماں کے بھائی کھانا کھانا کھایا ہو ہم نے ماں کے بھائی کھانا کھایا ہو اسپا سے بہتر آشن ہی ہوا آنکھیں دربادے کی طرح اُڑ گئی حسن پہچان نے اُتھرے کا دربادہ کھونا سب سے بہتار رسول کی بدھول نے دی چادر تدیر دیئے ہوئے سو رہی ہے حسن نے آبا حضی حسن نے سا رکھ دیں سیلا آؤ اُممہ کچھ سو ایرہ بیٹا جب میں کہوں گھنچتا وہ خواتیر میں آئے گا آپ کو روتے گا یہاں کو بڑا روتے گا مجھے دو چار سننے اور کہہ رہا ہوں حسن نے دھولا علی کے گھر میں پیامت پتہ ہو گی مجھے حریف بتا علی کو پسکر پہ اکرام کی پسکر پہ اکرام کی کہنا ہے سیلو کہے سیلو اگر دو سکو تو آج زینب کو فاتمہ کا پرسہ دے زینب کو دینا قرصوم کو فاتمہ کا پرسہ دینا رسول اللہ عنہ کی بیٹی کا پرسہ دینا قرصوں کا بند کریے جب تک ہے قرصوں میں معصومات کو رٹایا گیا معصوم علی نے معصومات کو قرصوں دیا عزمان کے دیا میں نے دیکھا میری شہدانی کو قرصوں دیتے دیتے علی جیسے مہرہ کی چیز دکر گئی کرونا چیز مہر کے در آر اسمہ کہتے ہیں مہرہ آپ سے ارے خدا روئے ہیں علی کہتے ہیں اسمہ آپ پاتمہ کی پرمت نے رونا دیا ارے پہلو پا درمہ سے جانی شاہد ہاتھا جاؤ چدا 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 یہ یاد ہے یہ رونے کا ہاتھا جانا ہاتھا جانا اتنی مومنین آئے ہیں اتنی مومنات آئی ہیں اتنی تاریخی مجلس رہور کی ہو گئی اتنا کنسی میں میں محمد کو بڑا سلامت دکھے چابوت تواتین میں بنانا دوڑا ہے کیا پہ آرے کسی تواتین ہوں گی ہاتھا جانا ہاتھا جانا ہاتھا جانا اپنی اپنی شہدادی کے تابوت کو حضب سے کھانا دیں گی حضب سے کھانا دیں گی لو ماتب کر دیں گا اگر اچھونا حق نہیں ہے میں پھڑا ہوں گھرے بھوک کر یہ چھونا ہاتھا جانا لو جب بطول کا رسول کی بطول بیٹی کا جنازہ رسول کی جب رسول کی بطول سیدت نسائد آدمین بیٹی کا جنازہ حضب آلو آج کی شم مدینہ میں نکلا اس وقت مدینہ میں کروا پڑھنے والوں کی تعداد تیس ہزار مسلمانوں سے جانا ہے حضب آلو کتنے لوگ رسول کی بٹی کا جنازہ میں شریف ہوئے ہوں گے کتنا عجدہ حامل کیا ہوگا اے روتے کیوں نہیں زاکر سے پوچھتے کیوں نہیں خدا کی تدم میری زبان جہ جہ دی میں تاریخ میں اگر اللہ رشید ترابی سے یہ چھونا نہ سنتا تو کبھی یہ چھونا نہ پڑھتا حضب آلو چنازہ اٹھانے کے لئے کم سے کم کتنے آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے کم سے کم چار آدمیوں کی دو آگے دو پیچھے حضب آلو جو فاطمہ کے بابا کے بابا رسول کی ستی قسام جب بطول کے جنادہ اور جنادے کا تابو رات کے باب مدینے کی گریوں میں اٹھایا گیا تو بطول کے پائے کا بطول کے جنادے کا چوتھا پائے اٹھانے والا کوئی ہمارے نہیں تھا کیا سوزہ یہاں ہاں 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 تھا ہاتھ رجو اور ماتم کر مچھارا سے یہ قیامت ہے پوچھ پوچھ اور ماتم کر بطول کے جنادے کا اگلا پائے علی بادشاہ کے کامل پار دوسرا پایا پوڑے سرمان پارسی کے کانے پر بطول کے جنادے کا تینڈا پایا حسنو سائن میں پنجے اٹھا کر ہاں کو تندہ دیا اور چھوڑا پایا کسی مرد کے کانے پر نہیں تھا سبھائے نبالوں ہالی بطول کے جنادے کا